پر تھوڑے ہی دن میں ہینسنگ نیوک چلا جاتا ہے اور اس کے دوسرے دنی نائنگ اسے ملنے جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ آج وہ دونوں ایک دوسرے سے چوبیس سال کے بعد ملے ہیں اور انہیں واپس اپنے بچپن کے دن یاد آنے لگتے ہیں جب ہیسنگ اور نائنگ ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے اور اب ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا نائنگ ہیسنگ کو اپنے ساتھ نیوک گھمنے لے جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرنے لگتے ہیں ہیسنگ اسے بتاتا ہے کہ اب اس کے اور اس کی گل فرنگ کا بریک اپ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی گل فرنگ کو ہیسنگ کے جیسا لرکہ نہیں چیئے تھا اصل میں ہیسنگ بہت ہی سمپل آرڈینیری اور انٹروورٹ کسم کا لرکہ تھا جس کی وجہ سے اس کی گل فرنگ نے اسے چھوڑ دیا اور یہ سب سنکر نائنگ کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے نائنگ بھی اسے اپنے پتی آرثر کے بارے میں بتاتی ہے کہ ان دونوں نے سات سال پہلے ہی سادی کر دی تھی اور آرثر کا نائنگ کے مام اور ڈیڈ کے ساتھ بہتا چلی لیسن ہوتا ہے پر آرثر کا کوڑیا نہیں سمجھ آتی اس لئے انہیں آرثر کی ساتھ انگلیس میں بات کرنا پڑتا تھا باتوی باتوں میں ہیسنگ نائنگ کو بتا دیتا ہے کیونکہ ہم نے